بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک لیا ہے ہزوے دائے کا اورنج فوٹ کلر ہے ہزوے ضرورت لیا ہے پساوہ گرم مسالہ ہے ہافٹی سپون املی کا پلپ ہے ہاف پیالی زیرہ ہے ون ٹیبل سپون موٹا موٹا اس کو ہم نے کوٹ لیا ہے کڑی پتے لیا ہے ہزوے ضرورت لیا ہے آئل لیا ہے ہاف کپ ہرا دھنیا ہری مرچے ہیں اوپر سے ڈالیں گے آلووں کو ہم نے کیوز میں کٹ لیا ہے اس طرح کے بڑے بڑے پیز رکھنے ہیں ان کے املی کا پلپ ڈال دیں گے اورنج فوٹ کلر ڈال دیں گے دردہ ہی رنگ ہے پسیوی لال مرچے ہیں ایک ٹیبل سپون فل بھر کے لی ہیں نمک ہزوے ضائقہ ڈالیں گے جتنا آپ کو پسند ہو آپ ڈال سکتے ہو پساوہ گرم مسالہ ڈال دیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مسک کریں گے اور پاندس منٹ کے لیے رکھ دیں گے چولے پہ ہم نے ایک کڑھائی رکھ دی ہے اس میں ہم اوئل ڈال دیں گے ہاف کپ اوئل کو تھوڑا سا ہم گرم کریں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کڑی پتے ساتھی اس کے ہم ڈیرہ بھی ڈال دیں گے دونوں چیزوں کو ہمیں ہلکا سا براؤن کرنا ہے اس طرح سے میکس کر لیں گے دونوں چیزوں کو زیرہ اور کڑی پتہ براؤن ہو گیا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جو ہم نے مسالہ لگا کے رکھے تھے دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا مسالہ لگا کے اور اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں جائے گا آلووں کو اچھی طرح سے مسک کرنے کے بعد اس کو ہم ڈمپے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے آلو ہم نے دس پندرہ منٹ کے لیے دھمپے رکھ دیتے اور ہمارے تیار ہو گئے مددار سے چٹ پٹے کھٹے آلو ان کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں ہماری ریڈی ہو گئی ہے مددار سی ریسیپی چٹ پٹے کھٹے آلو بہت ہی مدے کے اور اچھے بنتے ہیں آپ بھی ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کریں ضرور بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کیسے بنائیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے واری ہر ویڈیو آسانی سے ملتا ہے کہ اپنا بہت سارا خیار کے مجھے بھی دعا میں ادھر کے لائے